حافظ و قاری احمد رضا صاحب قبلہ کی زبانی آج کی اس مقدس بسم کا آغاز تلاوت قرآن پاک صرف ہو چکا ہے اور قابل مبارک بات ہیں آپ حضرات کہ جب تراوت قرآن پاک ہو رہی تھی تو آپ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے کیوں نہ آپ خاموشی اختیار کریں پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُعُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو اور آپ حضرات نے اس آیتِ قریمہ پر عمل کیا جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی تو آپ خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سماعت کر رہے تھے ایک شاعر نے کہا کہ جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا ہر راستہ اس کے لئے آسان رہے گا جس شخص کا قرآن پہ ایمان رہے گا ہر راستہ اس کے لئے آسان رہے گا اور فردوس میں جائے گا وہ ماں باپ کو لے کر جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا فردوس میں جائے گا وہ ماں باپ کو لے کر جس گھر میں بھی ایک حافظ قرآن رہے گا حضراتِ گرامی آج ہم اور آپ قرآن کو کبھی یاد کرتے ہیں جب کسی بزب کا آگاز کرنا ہو تب یا ہم نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے اس کا افتتاح کرنا ہو تب یا ہمارے گھر کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس کے تیجے میں دسوے میں چالیسوے میں برسی میں بس اس کے بعد قرآن تاکوں کی زینت بنا ہوا نظر آتا ہے تو اسی فکر میں جب ایک شاعر اپنا کلم اٹھاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ دل سے ایمان کی چاہت کو جدہ رکھا ہے اچھا آپ حضرات کو سبحان اللہ ماشاء اللہ بولنا سکھایا گیا ہے مدرسے میں آپ حضرات کو سکھایا گیا ہے آپ حضرات جانتے ہیں نا سبحان اللہ بولنا جتنے حضرات سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ آپ حضرات تو سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں اور بڑے ہی صلیقے سے کہنا جانتے ہیں تو آپ حضرات اسی طرح بیدار رہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دل سے ایمان کی چاہت کو جدہ رکھا ہے اور نام کا خود کو مسلمان بنا رکھا ہے دل سے ایمان کی چاہت کو جدہ رکھا ہے نام کا خود کو مسلمان بنا رکھا ہے غیروں نے پا لیا قرآن سے منزل کا پتا ہم نے قرآن کو تاقوں میں سجا رکھا ہے غیروں نے پا لیا قرآن سے منزل کا پتا ہم نے قرآن کو تاقوں میں سجا رکھا ہے حضرات گرامی جو حضرات ابھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ پروگرام شروع ہو جائے تب ہم محفل میں چلیں جلسے میں چلیں تو میں ان تمام تر حضرات سے معدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے اس ذکر نواسع رسول کی بزم کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو چکا ہے اور بہت ہی جلد شورائے کرام کے کلام کو اور علماء کرام کے خطاب کو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے اس لیے جو حضرات ابھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب تقریر کرنا شروع کریں تب ہم جلسے میں چلیں تو میں ان تمام تر حضرات سے گزارش کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں التماس کر رہا ہوں انرود کر رہا ہوں کہ آپ جلد از جلد محفل میں آنے کی زہمت کریں کیونکہ ایک شاہر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا خود جام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا خود جام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا اور سرکار کی محفل سے وہ لوگ ہیں کتراتے تو آپ حضرات بڑے ہی سمجھدار لوگ ہیں اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے جلد از جلد جلسے میں آنے کی زہمت کریں اب میں بلا تاخیر تلاوت قرآن پاک کے بعد بارگاہِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے شہرِ بنارس کا وہ عظیم لہجہ وہ عظیم فکر جسے آج پورا ملک ہندوستان ارکم بنارسی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے وہ ممبرِ رسول پہ تشریف فرما ہے اور بس کچھ ہی لمحے کے بعد وہ آپ کی خوبصورت سماعتوں سے روبرو ہوں گے اس لیے میں آپ حضرات سے معدبانہ ہندوستان کے عظیم شاعر ارکم بنارسی صاحب قبلہ ممبرِ رسول پہ تشریف فرما ہے وہ بہت ہی جلد آپ کی خوبصورت سماعتوں سے روبرو ہوں گے لیکن ان سے قبل آپ کے دل کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو یہی بیٹھے بیٹھے مدینہ کی گلیوں میں پہنچانے کے لیے بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں بلبلِ باغِ مدینہ سنہ خانِ رسول محترم حافظ و قاری احمد رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں ان سے قبل ان کے استقبال میں ان کی آمد سے قبل ان کے استقبال میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ قسمت سے اگر دامن سرور نہیں ملتا تھوڑا مچل کے بولیں سبحان اللہ آپ حضرات بولنا جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں بول رہے ہیں آپ حضرات نہیں بول رہے ہیں تو دنیا والے نجانے کیا کیا بول رہے ہیں یہ آپ کی خاموشی توڑنی ہوگی آپ حضرات اپنی خاموشی کو توڑیں آپ حضرات نے علماء کرام کی زبانی سنا بھی ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں دس نکیاں لکھی جاتی ہیں اور ایک درخت آپ کے نام کا جنت میں لگا دیا جاتا ہے تو اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کتنے درخت آپ کو لگانے ہیں یا پورا باغ ہی بنانا ہے یہ اب آپ کے تو میں شیر ارض کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا محبوب ترین شاعر آپ کی سماتوں کے حوالے کہ قسمت سے اگر دامنے سرور نہیں ملتا جنت نہیں ملتی ہمیں کوسر نہیں ملتا قسمت سے اگر دامنے سرور نہیں ملتا جنت نہیں ملتی ہمیں کوسر نہیں ملتا اور جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے جو ظلم و ستم سہ کے بھی دشمن کو دعا دے ایسا تو کسی قوم میں رہبر نہیں ملتا تو آئیے ملاقات کرتے ہیں شاعر اہل سنت محترم احمد رضا بنارسی سے مائک پر احمد رضا بنارسی شاعر احمد رضا بنارسی سے بیٹھے باوکار روما اکرام معزز سامین اکرام پردے میں رہنے والی ماں اور بہنوں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے نبی کی بارگامتشی پڑھیں ساللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ نات پڑھتے رہو کرینے سے نات پڑھتے رہو کرینے سے نات پڑھتے رہو کرینے سے کہ نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لا جواب ہے نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لا جواب ہے نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لا جواب ہے نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لا جواب ہے نظر اٹھا کے دیکھ لو جمال لا جواب ہے مدینہ تر رسول کا خیال لا جواب ہے مدینہ تر رسول کا خیال لا جواب ہے مدینہ تر رسول کا خیال لا جواب ہے اور دعا کے ساتھ بھی شیف ملازہ فرمائے مدینہ تر رسول کا خیال لا جواب ہے خیال لا جواب ہے میرے نبی کی ہر عدا ہے نقطہ اروج پر قدر سبحان اللہ میرے نبی کی ہر عدا ہے نقطہ اروج پر ہاں نقطہ اروج پر میرے نبی کی ہر عدا ہے نقطہ اروج پر میرے نبی کی ہر عدا ہے نقطہ اروج پر میرے نبی کی ہر عدا ہے نقطہ اروج پر کمال یہ کہ انہیں کہہر کمال یہ کہ انہیں کہہر کمال لا جواب ہے کمال یہ کہ انہیں کہہر کمال لا جواب ہے شیف مدینہ تر رسول کا خیال ناجواب ہے مدینہ ترسول کا خیال ناجواب ہے جو اہل بیت اصل ہیں وہی تو نوری نسل ہیں قدر سبحان اللہ جو اہل بیت اصل ہیں وہی تو نوری نسل ہیں جو اہل بیت اصل ہیں جو اہل بیت اصل ہیں وہی تو نوری نسل ہیں ہاں سب نہ سب میں مصطفیٰ کی آل لا جواب ہے ہاں سب نہ سب میں مصطفیٰ کی آل لا جواب ہے ہاں آل لا جواب ہے مدینہ ترسول کا خیال ناجواب ہے خیال ناجواب ہے دلتے پاک پہنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منقبت کے چند اشاہ ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ امام حسنی کے نابقہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ دلتے پاک پہنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشکلوں میں مشکلوں میں ہے بظاہر کہ مشکلوں میں مشکلوں میں ہے بظاہر کاروانے اہل بیر مشکلوں میں ہے بظاہر کاروانے اہل بیر مشکلوں میں ہے بظاہر کاروانے اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر اور یہ بھی شرد دیکھیں حضرات پڑھ نہیں سکتا مکمل اس کو کوئی اہل دلے قدرت سبحان اللہ پڑھ نہیں سکتا مکمل اس کو اہل دے پڑھ نہیں سکتا مکمل اس کو کوئی اہل دلے خون سے خون سے لیکھی گئی ہے داستان اہل بیر خون سے لیکھی گئی ہے داستان اہل بیر خون سے لیکھی گئی ہے داستان اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر اور یہ بھی شرد دیکھیں علماء کرام کے حوالے سے قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر یاد کر کے رو رہے ہیں آج تک سب اہل دلے قدرت سبحان اللہ یاد کر کے رو رہے ہیں آج تک سب اہل دلے یاد کر کے رو رہے ہیں آج تک سب اہل دلے اللہ 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 کس قدر تھا امتحان اہل بیر اللہ اللہ کس قدر تھا امتحان اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خاندان اہل بیر مقتام اللہ حضہ فرمائے اہل محشر اہل محشر اہل محشر اہل محشر دیکھ کر چہرے کہیں گے ہشر میں اہل محشر دیکھ کر چہرے کہیں گے ہشر میں کس قدر کس قدر نوری ہوئے ہیں مدح خان اہل بیر کس قدر نوری ہوئے ہیں مدح خان اہل بیر جس قدر نوری ہوئے ہیں مدح خان اہل بیر مشکلوں میں ہے بزاہر کاریوان اہل بیر قدرتوں والا ہے لیکن خان اہل بیر خان اہل بیر اہل بیر جو حضرات مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اس شیر پر خاموش نہیں رہیں گے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات بلکل خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے والدین کو مدینہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے والدین کو مدینہ بھیج دیتا ہے اور ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کی نات کو وہ اجاز حاصل ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت ذکرِ نواسے رسول حضرتِ علماء اقبال احمد صاحب کی بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت جی معذرہ چاہتا ہوں دراصل میں نے غلط نام آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیا اچھا خیر میں ہی نہیں جان رہا آپ حضرات بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں بہرحال نبی میں بات کر رہا تھا کہ نبی کی نات کو وہ اجاز حاصل ہے کہ آپ سبحان اللہ بولے نہ بولے یہ سبحان اللہ بولے نہ بولے یہ سبحان اللہ بولے نہ بولے لیکن نبی کی نات کو وہ اجاز حاصل ہے کہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہنے میں فقر محسوس کیا کرتے ہیں اسی لئے تو ایک شاعر نے کہا کہ اسی کو سیدے کونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں اسی کو سیدے کونین کی امداد کہتے ہیں نبی کی نات پر جبریل زندہ بات کہتے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خاموشی کو توڑیں ایک شیر منقبت امام علی مقام کا آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچاتا ہوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ علی علی بہت زیادہ کرتے ہیں شیعہ ہیں کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ علی علی نہیں کرتے منافق ہیں کیا اور اس کے بعد جب چار مصرے میں نے ان کو سنائے تو جس طرح لاحول پہنے کے بعد شیطان بھاگتا ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اسے کئی گناہ تیز وہ صاحب بھاگتے ہوئے نظر آئے کیا وہ شیر میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں اجازت ہے اجازت ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضاں میں بلند کر کے بولیں یا حسین یا حسین ابھی ادھر والے خاموش ہیں آپ بھی شریک ہو جائیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں یا حسین ادھر والے بھی ابھی خاموش ہیں اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آگے کرسیاں کھالی پڑی ہیں آپ آگے چلے ہیں آپ اپنے پیچھے کی جگہوں کو چھوڑ دیں آگے کی جگہوں کو پر کر لیں تو وہ میں شیر پڑھتا ہوں کہ جب علی کا نام میرا کافیہ ہو جائے گا علماء کرام کی دعا کہ جب علی کا نام میرا کافیہ ہو جائے گا منقبت کا شیر اچھا باخدہ ہو جائے گا اور بس گئی ہے میرے دل میں الفتہ علی نبی ایک نہ ایک دن میرا سینہ کربلا ہو جائے گا ایک نہ ایک دن میرا سینہ کربلا ہو جائے گا ایک نہ ایک دن میرا سینہ کربلا ہو جائے گا جی آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے اتنا پتلا دبلہ سنگل پسلی کا نازم چلا آیا ہے جو بار بار موبائل ہی دیکھ رہا ہے جی موبائل دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھوں ابھی تک اشتہار نہیں لگا اس بنا پر میں ابھی موبائل کا استعمال کر رہا ہوں لیکن میں کر رہا ہوں آپ موبائل کا استعمال نہ کیجئے گا میں نے شروع میں دیکھا تھا کہ کچھ حضرات مائک سے ویڈیو کر رہے تھے ویڈیو بلکل نہیں اور ایک بات یہی پہ اور آپ کو بتا دوں کہ آج امبانی نے جیو سے جہنم خریدنے کا ایک طریقہ بلکل آسان کر دیا جیو سے جہنم خریدنے کا لیکن پلی کوٹھی کا رہنے والا یہ سنگل پسلی کا نازم آپ کو جنت میں جانے کا اس جیو کے ذریعے ایک طریقہ بتاتا ہے اگر لگے کہ بات سچی ہے تو اپنی دعاوں سے نوازیے گا آج کا دور ہے کہ ہر آدمی واتس اپ فیس بک ٹویٹر لائک کمنٹ شیئر اسی میں پریشان ہے تو شایر نے اپنے شیئر میں کہا کہ واتس اپ فیس بک یا تو ٹویٹر کیا کرو واتس اپ فیس بک یا تو ٹویٹر کیا کرو لائک کرو کمنٹ یا تو شیئر کیا کرو اور جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو تو اپنے موبائلوں میں ذکر پیمبر کیا کرو جنت اگر جیو سے تو اپنے موبائلوں میں ذکر پیمبر کیا کرو وقت بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس لیے میں آپ سے زیادہ گفتگونا کرتے ہوئے مجھے زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہنا ہے جلسے کی کامیابی نازم کا دیر تک مائک پہ کھڑا ہونا نہیں ہے علماء اکرام کے مکمل خطاب کو ہمیں سمات کرنا ہے تب ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا شورائے کرام کے کلام کو ہمیں سمات کرنا ہے زندہ دلی کے ساتھ تب ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا میرے ذہن سے تو یہی میرا ذہن یہی کہتا ہے میرا دل و دماغ یہی کہتا ہے کہ نازم کو زیادہ دیر مائک پہ نہیں رہنا ہے اس لیے اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اور بارگاہیں امامِ آلی مقام میں منقبت کے اشعار خراج کی شکل میں پیش کرنے کے لیے بلبلے باغِ مدینہ شائرِ اہلِ سنت شائرِ ملکِ ہندوستان محترم فیضان رضا پلاموی جھارخن شاید آپ کے علاقے میں ہی رہتے ہیں جن کا تعلق یہ بھی نہیں ہے میں بھی بہت غلط فہمی میں ہوں حضور اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ آپ کچھ بولتے رہیں گے تو میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلکل پتلا دبلہ ہوں ہوا آئے گی تو پتہ نہیں یہاں ملوں گا کی نہیں ہوا اگر چل جائے دیز کی تو میں پتہ نہیں یہاں ملوں گا کی نہیں لیکن آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیے گا ٹھیک ہے جو حضرات جہاں بیٹھ گئے ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کے خوبصورت سماتوں کی دہلیز تک شائرِ اہلِ سنت محترم فیضان رضا پلاموی صاحب کو لانا چاہتا ہوں لیکن اسے قبل ایک شیر اور پہتا ہوں کہ مدینہ کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ مدینہ کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے میں در پہ ان کے پہنچوں اور دم میرا نکل جائے مدینہ کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے میں در پہ ان کے پہنچوں اور دم میرا نکل جائے مجھے گونگا بنا دے آئے خدا شہر مدینہ میں کہیں موہ سے نہ کوئی بے عدب جملہ نکل جائے مجھے گونگا بنا دے آئے خدا شہر مدینہ میں کہیں موہ سے نہ کوئی بے عدب جملہ نکل جائے اور امام احمد رزا خان امام احمد رزا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں تو سر سے دشمنان دین کے بہجہ نکل جائے امام احمد رزا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں تو سر سے دشمنان دین کے بھیجا نکل جائے تو آئیے ملاقات کرتے ہیں شائر ملک ہندوستان محترم فیضان رضا پلاموی سے آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت کی فضاؤں میں کر لیں دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے گا نعرے تکبیر نعرے علماء اہل سنت ذکر شہدہ کربلا ذکر نواس رسول مسلک اعلا حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت موسیقی نعرے تکبیر لئی جدیس موسیقی